اسلام علیکم گوڈ مورننگ ساہیوال صبح خیر جاگر ساہیوال میں میں ہوں امان شاہی جناب آپ کو خوشش آمدید کہتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات کے ساتھ اور آج کے اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گوڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں انسانوں کی نہیں کیونکہ جناب انسانوں کی جو گوڈ لسٹ ہے وہ وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رکھتی ہے جناب یہ تھی ہماری آج کے اچھی بات اور ہم اب آپ کو لیے چلیں گے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ویٹلی آورویو کی جانب اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ساہیوال اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں پورا ہفتہ کون کون سی اہم خبریں یہ جاگو ساہیوال کی لیڈ سٹوریز ملے تھی گورنمنٹ گریجریٹ کالیج آف کومورس نیو کیمپس میں شجرکاری مہم کا آغاز ہر روز ایک کلاس کے طلبہ انفرادی طور پر اپنے اپنے حصے کے پودے لگائیں گے ملک کو سرسرز بنائیں گے اور زندگی کو خوشگوار بنائیں گے تاہیوال میں چوکین چارج بائی پاس زفر اقبال وٹو پر بنشیاد فروش آمیر جٹ کے فائرنگ فائرنگ سے زفر اقبال شریف زخمی جس کی وجہ سے امرجنسی میں ٹیچنگ ہستبتال منتقل کر دیا گیا بنشیاد فروش سابقہ ریکارڈ یافتہ بتایا جا رہا ہے زفر اقبال کی حالت تشویشناک بتایا جاتی ہے چشتیاں میں حکومت کے جانب سے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو بند کرنے پر ملازمین کا بلدیہ چوک میں احتجاج احتجاج میں ملازمین نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمارا معاشق قتل بند کرو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن حکومت پر بوجھ نہیں ہے اور منچن آباد میں سبق نہ یاد کرنا طالب علم کا جرم بن گیا استاد نے سبق یاد نہ کرنے پر طالب علم کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا پولیس کا کہنا تھا کہ استاد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جی تو سائیوال اور اس کے سراؤنڈنگ کے ریاض ہیں پورا ہفتہ کون کون سی عام خبر رہی یہ آپ نے جاگو سائیوال کی لیڈ سٹوریز میں دیکھا اور اب ہم جناب پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے فیضان ساجی جنہوں نے جناب ایڈوب سرٹی فائیڈ پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ میں ریجن میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے سائیوال کا نام ورشن کیا ہے اور اس تس کے والے سجاہ ہم نے ان سے گفروں کی ہے اور اس کی سائی ڈیٹیلز ہم نے اس سیگمنٹ میں جناب ریکارڈ کیا تو وہ سیگمنٹ ہم آپ کو کاغو سائیوال میں دکھائیں اور آئیٹ جی فیضان ساجید ہمارے ساتھ موجود ہے فیضان بہت شکر آپ کا کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ ٹھک تھا اچھا فیضان اڈوب سرٹی فائیڈ پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصلی ہے سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو اور ہم لٹرلی آپ کا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس نمائیہ کارگردگی پر اور دوستہ سب سے پہلے اس ٹیسٹ کے والے سے بتائیے گا مشکل تھا یا آسان تھا ٹیسٹ کی ڈیٹیلز دیجئے جی یہ ٹیسٹ مشکل تھا اور اس پچاس منٹ کا اس میں ٹائم تھا پچاس منٹ کے ٹائم کے اندر ہم نے اپنے تیس سوال حل کرنے تھے جس کا دس سیگمنٹ کے سوال پہلے تھے اور بیس بار میں آنے تھے تو شکر الحمدللہ کہ یہ میں نے جو پچاس منٹ کا ہمارا ٹیسٹ تھا یہ میں نے پچاس منٹ میں مکمل کر لیا تھا اس میں ٹیسٹ کے اندر جو ڈابی سٹیفائیڈ پروفیشنل کا جو یہ گرافک ڈیزائننگ کا انیشیٹیو کورس تھا اس کے اندر سیون ہندر سکور ریکوائر تھا جس میں سے میں نے ایٹھ ہندر سکسی ون سکور حاصل کیا چلیں یہ تو واقعی بڑا لیٹرلی بہت زیادہ اپریشیٹیبل آپ کا یہ اقدام ہے اور ہم لیٹرلی آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اچھا فیزان بتائے گا ڈابی سٹیفائیڈ پروفیشنل میں کون کون سکلز ہیں جن کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کی سکل ہی کیوں چوز کیا جی سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحبہ مریم نواز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے نوجوانوں کی سکلز کو بروئی کر لاتے ہوئے ان کے لیے یہ انیشیٹیو اٹھایا اور ان کے بارے میں سکلز کو بڑھانے کے لیے ان کے لیے اقدام اٹھایا انہوں نے یہ کورسز ہمارے جیسے نوجوانوں کے لیے لانچ کیے جس کے اندر گرافک ڈیزائننگ تھا اس کے بعد گیمنگ دیویلمنٹ تھا ڈیجیٹل مارکٹنگ تھا تو میں گرافک ڈیزائننگ کی فیڈ میں اس لیے آیا کیونکہ ہمارا اپنا ادھارہ ہے روائل کمپیوٹر ٹیننگ ایلسٹیٹوٹ کے نام سے تو کمپیوٹر کی فیلڈ تھی تو ہمارا جو ادھارہ ہے وہ پنجاب سکل دولمنٹ آثورٹی سے جسٹر ہے تو میں نے اس فیلڈ کو سوچتے ہوئے کہ آنے والے دنوں میں اپنے دوستوں بھائیوں کو اس فیلڈ کے بارے میں بتا سکوں کیونکہ یہ ایک ایسی گرافک کی فیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے کریٹیو مائنڈ خود اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے لوگو ڈیزائننگ کرنے ہوتی ہے پوسٹرز بنانے ہوتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کا میں اگین شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے جیسے نوجوانوں کی سکلز کو پالش کرنے کے لیے ایک یہ پروگرام لانچ کیا مفت آئی ٹی کورسز جس کے اندر کافی آئی ٹی کورسز ہو رہے تھے گرافک ڈیزائننگ تھا ڈیجیٹل مارکٹنگ تھا گیمنگ ڈیویلمنٹ تھا تو میں نے پھر اس میں گرافک ڈیزائننگ جو آئی ڈیو ایکس میں اپلائے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی آسل کرنے کا موقع دیا اچھا بتائے گا اڈو بی سرٹیفائر پروفیشنل میں یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ کتنے کتنے دیر بعد ہوتے ہیں کب یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کو کیسے اپلائے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی اپلائے کرنا چاہے ان ٹیسٹ میں تو وہ کیسے اپلائے کر سکتا ہے جی جی سب سے پہلے تو ان کوئرس میں اپلائے کرنے کے لیے تیفٹا کی ایک ویب سائٹ ہے یہ آپ کو ہر تین ماہ بعد کورسز گورنمنٹ اویل کرواتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو تیفٹا کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو آپ کی سب سے پہلے جس فیل میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے وہ اس مفت آئی ٹی کورسز میں وہ کورسز شامل ہیں کیونکہ سائی وال کے اندر صرف دو ادارے ہیں جو اسٹین ٹیپٹا کے انڈر ہیں جو ایک جی سی ٹی وو مین اور ایک جی ٹی ٹی احمد مرار روڈ پہ ہے تو ان دو جگہ پر احمد مرار روڈ پہ گرافک ڈیزائنگ ہو رہا ہے اور جی سی ٹی وو مین کالیج میں اس دفعہ ڈیجیٹل مارکٹنگ دو سپتمبر کے کلاسز بیٹھ جائیں گے تو یہ تین ماہ ہر تین ماہ کے بعد یہ کورسز لانچ گورنمنٹ کر رہی ہے تو ہمارے والا پہلا بیش تھا مزید آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی ان کورسز کے اندر ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا ریزلٹ آیا یہ ٹیس دینے کے بعد اب آپ کی کیا فیلنگ تھی اور اسائی وال سے کن بڑی شخصیات نے آپ کو اپریشیٹ کیا سب سے پہلے تو میرا ٹیسٹ ہفتے والے دن تھا میرا ٹیسٹ جب ہوا تو جس دن میرا ٹیسٹ تھا تو اس دن ٹائم ختم ہو گیا پارٹی سپینٹ کیونکہ ٹونٹی ٹو تھے اس میں سے ٹونٹی کا ہو گیا تو میری سیکنڈ لاس پہ باری تھی تو اس ٹائم میرا نہیں ہو سکا پھر آگے سنڈے آ گیا کیونکہ میرا آن لائن ٹیسٹ تھا سٹی پورٹ کی طرف سے تو امریکن یہ کہتے ہیں کہ جو سٹی پورٹ ان کی ویب سائٹ سی ان کی سنڈے والے دن آف ہوتا ہے تو منڈے والے دن پھر میں نے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوا سہی وال سے مختلف اور بڑے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی جس میں سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس فیلڈ میں آنے دیا کہ مبیوٹر کی فیلڈ اور میں نے گرافٹ دیزائنگ اڈوبی سیٹی فائیڈ میں اپیئر ہوا اور اچھے نمبرز لے کے میں نے ساہی والدین کا نامשن کیا اور اس کے بعد ساہی والدین سے ہمارے بابر گوجر صاحب ہیں انہوں نے مجھے congratulations کہا اس کورس کے بعد ہمارے خطیب کیڈمی کے سر خلیل صاحب ہیں اسی طرح نیو کامس کیڈمی کے سرشاہد ہیں انہوں نے مجھے congratulations اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے appreciate کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے سلسل مبارک بات کا سلفلہ شروع ہو گیا 簡單 بہت بہت شکریہ اور ہمارے طرف سے یہ مبارک بات قبول کیجئے اور لٹرلی آپ نے سائیوال کا نام رشن کیا ہے اور ریجن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا ایٹس ای بیگ ڈیل اور یہ آسان کام نہیں ہے بالکل بھی تو بہت بہت شکریہ فیضان ساجید ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے گفتگو آپ نے سنی کیسے جناب ان کا شوک بڑا گرافک ڈیزائنے میں جب ایک بیک گرانڈ ہی بہت زیادہ پروفیشنل ہونا تو پھر اس طرح کے جو نیو ٹیلنٹ وہ پھر آبی جنریٹ ہوتا ہی رہتا ہے چلنے جی یہ جاگو سائیوال کا جناب پروگرام آپ کو کیسے لگا مجھے اس کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار میری اب آپ سے انشاءاللہ جاگو سائیوال کے اگلے پروگرام میں یعنی کے اگلے اتوار آپ سے ملاقات کروں گا میں سبتہ کے لیے اپنے میزبان امان شاہد کو دیجئے اجازت آہ ویری گوڈ مورنگ اللہ آپس